ملک کا مزدور پیشہ طبقہ ایسا اوقات تو سن کر یقین نہ ہوا لیکن خبریں تو یہ بھی بتاتے ہیں ایک ایک ہزار کلومیٹر کی مسافت بھی ہے تو مزدور طبقہ پیدل نکل پڑا ہے کہ اسے اپنے گھر پہنچنا ہے یہ کون سی انسانیت ہے کہ جہاں انسانوں کے پاس تیجوریوں میں دولت رکھی ہو بینک اکاؤنٹس میں پیسہ رکھا ہو گھروں کے اندر مال و دولت رکھا ہو لیکن انسان اپنوں سے ملنے کے لیے سائنکڑو مائل پیدل چل کر جائے لوگ حکومتوں پہ سوال اٹھا رہے ہیں حکومت پہ اس سے سوال کرنا ایک شہری کا حق ہے لیکن ہم اب اس وقت اس پر بات نہیں کرنا چاہتے اس پر بات کرنے والے کر رہے کریں اور یقینا یہ حق بنتا ہے حکومت کا کہ مفتح سے مزدوروں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کریں قرضہ معافی کی جو مختلف طریقے اپنائے ہیں اس سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے عام شہریوں کی اس مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑی ہو لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو آپ کے شہر سے آپ کے بستی سے گزرنے والی یہ جو لوگ ہیں آپ کو پتا بھی ہیں ان کے ساتھ توشے میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے ان کی جیب میں پیسہ بھی نہیں کہ راست چلتے ہوئے کچھ خرید کر کھالیں آج ان کی یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنوں کے درمیان اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں وہ نکل پڑے ہیں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے بہت سارے تو ایسی خبریں آئیں کم آئیں اللہ کرے کہ نہ ہیں لیکن کم آئیں ایسی بھی کچھ خبریں آئیں کہ کچھ فیاملیاں ایک آدھ فیاملی ایسی بھی نظر آئیں گھر نکلیں منزل پر پہنچنے سے پہلے زادرہ سفر ختم ہو گیا کچھ نہیں چھوٹا بچہ ہے بچی ہے ان کی اپنی زندگی ان پر بھاری ہوتی محسوس ہوئی تو درخص سے پھانس ہی لگا کر انہوں نے خودکشی کر لی یہ کیسی انسانیت ہے جس کا مظاہرہ ہم اور آپ کر رہے ہیں میرے بھائیوں بالخصوص میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا خوشی کی بات ہے کہ نفرت بھرے اس ماحول میں بغیر کسی فرق کے انسانیت کی خدمت آپ نے کی آپ نے لوگوں کو کھلایا پلایا ہے بہت اچھا کیا ہے لیکن آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں معاشرے کے ہمیشہ کے غریب معاشرے میں آپ کے اپنے رشتے دار معاشرے میں جو وقتی طور پر جو بے راز بے روزگار ہوئے ان کی آپ نے جتنی خدمت کی کی ہے الحمدللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو مزدور آپ کے علاقے میں مزدوری کے لیے آئے ہوئے تھے آج کام کاش نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کیجئے ان سے ذرا ملاقات کیجئے سوشل ڈسٹنس کا مطلب کٹ جانا نہیں فاصلے بنا کر صحیح لیکن ملئے ان کو تسلی دیجئے ان کو سہارا دیجئے اور اللہ نے جو خزانے دیئے جو دولت دیئے ان کے دروازے کھولئے یہ خزانہ جمع کرنے کا وقت نہیں یہ خرچ کر کے اللہ کے پاس اپنا خزانہ بنانے کا وقت ہے کھلائیے پلائیے اور جاپ کی بستی سے آپ کے علاقوں سے جو مزدور گزر رہے ہیں پیدل گزر رہے ہیں ان کے لیے آپ کھانا کھلائیے لوگ لنگر لگاتے تھے آیا کرتے تھے لوگ مزاروں آستانوں پہ لوگوں کو کھلانے کا اعتمام کرتے تھے کیا کچھ نہیں کرتے تھے آج یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انسانیت پیدل سڑکوں پہ نظر آتی ہے لیکن ان انسانوں کے لیے انسانوں کی انسانیت مر گئی ہے آج ان انسانوں کا سبھالی ہے کہ آج یہ انسانی علمیہ ہے ملک کے یہ عوام یہ مزدور کل تک ہمارا سہارا تھے ان کی مزدوری سے ہماری امارتیں تعمیر ہوتی تھی ان کی مزدوری سے ہمارے مسائل حل ہوتے تھے آج یہ کیا بات ہے کہ ایک مسئیبت آگئی تو ہم اتنے مطلبی ہو گئے کہ ہم نے ان کو بھولا دیا نظرانداز کر دیا افسوس ہوتا ہے ایسے بلڈروں پر ایسے لوگوں پر بھی جن میں سے بعض کے بارے میں سن کر افسوس ہوا کہ اپنی ماتحتی میں رہنے والے مزدوروں سے کہہ دیا کہ اب ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے ضروری نہیں کہ آپ اپنے مال میں سے کھلائیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں کوشش کیجئے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر ان کو کھلائیے لیکن کھلائیے انسانیت کو اس قدر زیادہ بے سہارا نہ چھوڑیے یاد رکھیں یہی مزدور ہیں جنہوں نے آج تک آپ کی بڑی خدمت کی ہے اور آج دو میں سے ایک کام اگر ہم نے نہیں کیا ایک تو یہ کہ یہاں رہتے ہوئے ہم ان کا اتنا سہارا بنیں اتنا سنبھالیں ان کے معاون اور مددگار بنیں کہ وہ مطمئن ہوں کہ اس مشکل صورتحال میں بھی چاہے وہ مدد دراز ہو وہ صبر کر کے یہاں رہ سکیں اتنی ہمت اور حوصلہ ہم دے سکیں تو یہ سب سے بہتر صورتحال ہے یا دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں چاہے مقامی انتظامیہ مقامی مل ایز مقامی ایم پیز یا مقامی سیاستدان پارٹیوں سے بات کر کے ان لوگوں کو مفت میں اپنی اپنی منزلوں تک پہنچانے کا بندوبست کرنے کی کوشش کریں آپ بتائیں جس ملک کے اندر سیاسی جلسوں میں حاضری کے لیے لوگوں کو مفت شراب دے کر پیسہ دے کر لوگوں کو ریالیوں میں شریک ہونے کے لیے لایا جا سکتا ہے کیا اس ملک کے اندر ایک آدمی کو اپنوں کے پاس پہنچنے کے لیے پیسہ نہیں خرچ کیا جا سکتا یہ ہونا شاہی ہے مقامی طور پر اگر لوگ کوشش کریں انجی اوز اگر اس مددے کو اپنے ہاتھ ملیں کہ ہم صرف کھلانے پلانے ہی کا نہیں مزدور کو اس کے ٹھکانے تک پہنچانے کا بھی بیڑا اٹھائیں گے تو انجی اوز بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو کمیونٹی لیویل پر بھی آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ دو چار بسوں کا انتظام کر دیں کیا ہوگا ڈیزل کا انتظام کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے اخراجات کا انتظام آپ کہیں ہم کر دیں گے لیکن مفت میں ہی صحیح لیکن مزدور کو اس کی مقاب پہ پہنچانے کی کوشش کریں بڑے افسوس کی بات ہے وہ جو روز کمانے کھانے والا مزدور ہے تین تین چار چار ہزار روپیہ دے کر آج اپنے گھر جانے پہ مجبور ہے لیکن وہ جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو اپنے سامنے جو خطرات بھوک اور پیاس کی شکل میں فقر و فاقع کی شکل میں اور بلکہ بلکہ مستقبل کی تاریخ ہونے کی شکل میں نظر آ رہا ہے اس سے گھبرا کر جس کے مہینے کی تنخواہ بسا اوقات چند ہزار روپیہ ہو سکتی ہے وہ تین تین چار چار ہزار روپیہ کا ٹکٹ لے کر وہ اپنی جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کیا تو ان کا اعتماد بحال کر کے جہاں ہیں وہاں ان کو سنبھال کر رکھیں یا اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر محفوظ طریقے سے انہیں پہنچانے کا انتظام کریں صرف کھلانا پلانا ہی نہیں آدمی کی ضرورت جیسی ہوتی ہے ویسے اس کے کام آنا یہ اسلام مجھ کو اور آپ کو سکھاتا ہے ہم اور آپ اس بات کی طرف بھی توجہ دیں یاد رکھئے یہ وہ اوقات ہیں جہاں آپ ان انسانوں کے دل جیت سکتے ہیں لوگوں نے ان کے دماغوں پہ قفضہ کیا ہے میڈیا کے ذریعے جھوٹی قبروں کے ذریعے پروپاگنڈا کے ذریعے مختلف ذرائع سے لوگوں نے ان کے دماغوں پہ قفضہ کیا ہے یہ مشکل حالات آپ کے سامنے لاکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ ان کے دلوں پہ قفضہ کرے اور جب دل و دماغ کی جنگ ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر دماغ کو ہارنا ہی پڑتا ہے دل ہی اکثر جیتتا ہے موقع ہے لوگوں کے دلوں کو جیتو کہ آپ کی یہ جیت آپ کے مستقبل کے حالات پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے تو وہ جو آپ کا کھلا دشمن ہے کل بڑا گرم جوش دوست بن جائے گا کلف شکریہ ملتی شکریہ 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 یہاں کل بہتار انداز شکریہ بعد وہ ملت changed تو پھ customer تم ک بان نوس اس viu ……